کیا شیطان ایک لدہ مخلوق ہے اور کیا اللہ تعالیٰ اگر ہے تو ایک مخلوق تو کیا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے بات یہ ہے کہ اگر کسی آپ کا مراد یہ ہے کہ وہ فیزیکل مخلوق چیز ہے تو جس طرح فرشتے ہیں نظر آنے والی چیز نہیں ہے اسی طرح شیطان بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے اگر آپ نے موٹی بات سمجھ نہیں ہے تو اسنا سن لیں کہ جب کوئی بھی نیکی کی تحریک بیدا ہوتی ہے یا نیکی کا پیغام اللہ تعالیٰ طرف سے لانے والا کوئی چیز ہے کوئی ہستی ہے یا الہامات امبیاء کو ہوتے ہیں جب ریعی علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام ناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو وہ جو نیکی کی تحریک ہے وہ فرشتوں کی تحریک ہے اور جو دل میں برائی پیدا ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اب جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی آگرین سامنے دربار میں لے یہ ایک تمثیلی نظارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی حاضر کیا اور فرشتوں کو بھی اور کہا کہ آدم کی بات مانو اس کی پیچھے چلو کیونکہ اس کو میں دنیا کی اصلاح کے لیے بھیج رہا ہوں اس پر ایک بیعث ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ضرورت فرشتوں نے کہا کیا ضرورت ہے ہم جو تیری بازت کرنے والے ہیں ہم تیرے کہنا ماننے والے ہیں تیری باتیں صحیح کرنے والے ہیں انسان کو پیدا کرنے کیا ضرورت ہے لیکن بارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو اس کی بات مانو سجدہ کرنے کا بھی مرانے سجدہ تو صرف خدا تعالیٰ کے حضور کیایا سکتا ہے اس کی بات یہ تو فرما کرداری کرو اطاعت کرو اور شیطان نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تسلیم کرنا تھا آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا تھا کہ ہاں ہم آدم کے جو نیک کام ہے اس میں اس کے ہم اس کی مددگار بن جائیں گے شیطان نے کہا کہ میں نہیں کروں گا میں اس بات نہیں مانوں گا اس شخص کے باتیں مانوں جو تم نے میٹی سے بنایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ تو بس بات یہ ہے کہ شیطان اور فرشتے دو مختلف حالتیں ہیں دو شخصیتیں ہیں یا حالتیں کہہ لیں ایک نیکی کی تحریک کرنے والا ہے ایک برائی کی تحریک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق ایسی نہیں بھی نہیں ہے اللہ حانسل نے فرمایا کہ تمہارے خون میں شیطان دوڑ رہا ہے آپ کوئی مخلوق تو نہیں جو آپ کے خون چلی گئی دوڑ رہی ہے خون میں شیطان دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ تمہارے نفس کے اندر ایسی باتیں ہیں جس جو شیطانیت کو فوری اُبھار سکتی ہیں اور ہر انسان کے اندر ہے آپ نے فرمایا ہے میرا شیطان تو مسلمان ہو گیا وہ میرے اندر کوئی غلط تحریک پیدا کری نہیں سکتا لیکن عام انسان کے لئے کہ اندر شیطان غلط تحریک پیدا کر سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں بنایا کہ برائی پیدا کرنے کے لئے بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اس کو عقل دی اس کے سپرد ایک کام کیا اپنے جو نیکیوں کو پھیلانے کا اور خوضہ تعالیٰ کی عبادانیت کو قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کا اور پھر فرمایا کہ یہ کام تمہارے اصل کام ہیں لیکن اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب تم شیطان کے قبضے میں آ جاؤ گے اور شیطان نے پہلے دن ہی دعویٰ کر دیا تھا جب آدم کو پیدا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان میں سے لوگوں کو برگلاؤں گا اور اکثر لوگ جو ہیں میرے پیشے چلیں گے نیکی کی کام کم کم کریں گے اور برائیاں زیادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی سب جہنم میں جائیں گے تو یہ ایک ساری گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جو آدم کو پیدا کیا تو ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکل اور شعور دے کر ایک چوائس دے دیا اور کسی مخلوق کو کسی زیرو کو چوائس نہیں دیا لیکن انسان کو چوائس دیا کہ یہ برائیاں ہیں یہ اچھائیاں ہیں اچھائیاں کے لیے میرے امبیاء وقتاً فقتاً آتے رہیں گے تو میں نیکھیوں کی تلقین کرتے رہیں گے تو ان کو مانو گے تو میرا قرب پانے والے بن جاؤ گے اور یہ شیطان ہے یہ برائیاں ہیں برائیاں شیطان کی طرح سے آتی ہیں اور جب یہ برائیاں تمہارے دل میں پیدا ہوں گی اور برائیاں کو صرف دل میں پیدا نہیں ہوں گی بلکہ ان کو سر انجام دینے لگ جاؤ گے ان کے پیچھے چل پڑ ہو گے تو پھر تمہاری سزا ہوگی تمہیں سزا ہوگی اس لیے جہنم میں جاؤ گے تو تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بری مخلوق کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور اس کو فرمایا کہ یہ واضح چیزیں ہیں یہ برائیاں نیکیاں ہیں یہ برائیاں ہیں اور تمہیں میں کیوں کہ جزا سزا دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ میں سہارے کو نیک بھی بنا سکتا تھا لیکن وہاں پھر جزا سزا کا پتہ نہیں لگنا تھا کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے یہ نہیں پتہ لگنا تھا کہ انسان نے اپنی محنت سے کیا کیا اب دنیا میں تو ہم محنت کر کے کہتے ہیں جس نے محنت کی اس کو زیادہ صلح ملنا چاہیے اور جس نے کم محنت بھی اس کو کم ملنا چاہیے ہم ایک جیسے ہر ایک سے برابجی کا سروب نہیں کر سکتے تو روحانی محول میں بھی یہی چیز دیکھنے والی ہے اس روحانیت روحانی محول کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر برائی اور اچھائی کی تمیز ہمارے سامنے رکھ دی اور فرشتوں کا مطلب یہی ہے کہ نیکی کی تحریک کرنے والے اور شیطان کا مطلب یہ ہے کہ برائی کی تحریک کرنے والے جب انکار گیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا وہ اس وقت شیطان کی جو فطرت ہے جو خسلت ہے جو اس کی حالت ہے یا اس کا نام جو رکھا اللہ تعالیٰ نے وہ ابلیس ہے اور جب خیالات پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں برائی کے تو پھر شیطان بن جاتا ہو تو وہ بھی شیطان اور ابلیس بھی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ایک انکار کرنے والا جس میں تقبر ہے تقبر کے ویسے انکار کرنا اور دوسرا نیکی کے رستے یا کسی اور رستے سے انسان کے دل میں وصفزے پیدا کر کے برائی کی تحریک کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے بچو گے تقبر سے بھی بچو گے اور برائیوں سے بھی بچو گے اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دوگے اور نیک لوگوں کی اور انبیاء کی باتیں مانو گے اور نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرو گے اور خاص طور پر انسانوں کے بندوں کے حق ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں اس کی جزا بھی دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک دنیا کو بنا کے ہمارے ذمہیں ہمیں جزا دینے کے لیے اور انعامات سے نوازنے کے لیے اور ہماری عقل کو صحیح استعمال کرنے کے لیے جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاف فرمائی ہے دو چیزیں رکھی ہیں اگر آپ اس کو کسی شخصیت کی حصیت سے لیں گے کہ فیزیکل باڈی ہے تو پھر سمجھ نہیں آسکتی کبھی پدا نہیں میں آپ کو بعض طور پر سمجھا سکا ہوں گا نہیں لیکن جو حد جسد تک موٹری طور پر میں سمجھا سکتا تھا وہ یہی حصول ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف انسان کے اندر ہے باہر اس کا کوئی وجود ہے انسان کا نفس سب سے بڑے شیطان ہے اگر اس کو کنٹرول کر لو تو وہ بنجھتا ہے باہر کا بھی لوگ ہیں باہر سے وسوس سے جو ڈالتے ہیں آخری تین صورتوں میں اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے جنہوں اور انسانوں میں سے جو بڑے لوگوں میں سے اور امام میں سے کوئی بھی وسوس سے ڈالنے والا ہے جو ہے آپ کے دل میں وہ شیطان ہے ٹھیک ہے وہ باہر سے باہر سے بھی شیطان بن جاتا ہے باہر کی دنیا جو ہے یہ دنیا جو ہے دجالی دنیا جو ہے یہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں جہاں ہر قدم پر آپ کو دنیا کی جو دنیا داری ہے اور دنیا کی چکا چوند ہے وہ نظر آتی ہے ہر جگہ آپ میں اندر یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے یہ چیز بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے یہ فلان شخص کے پاس ہے ہمارے اندر نہیں کیونکہ یہ یہ کام کرتا ہے اس لیے اس کے پاس ہے اور ہمارے پاس اس لیے نہیں کہ ہم یہ کام نہیں کرتے وہ لا مذہب ہے اس کو پاس مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کو دیکھو کتنی چیزیں دنیا داری کی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں اور میں مذہب پہ عمل کرنے والی ہوں اور لیکن مجھے بعض چیزیں نہیں ملی ہوئی اس کا مطلب ہو کہ مذہب پہ نہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا بہتر ہے بجائے اس کے کہ مسلمان ہوا جائے تو یہ وسوسہ جو پیدا کرتا ہے آپ کا نفس بھی کرتا ہے اور آپ سے باہر کی دنیا بھی آپ کو اس چیز کو پیدا کرنے پر ابھارتی ہے تو شیطان اندر بھی ہے اور اندر شیطان باہر بھی ہے ٹھیک ہے نعم نعم شکر موسیقی موسیقی موسیقی